قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا ایک بندے کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے ہاں یہ ہماری کم بھکتی یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا سب ہی اس میں محفوظ ہے یعنی جو کچھ انسان نے اس زندگی میں کیا ہوگا وَمْتَاظُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کل روزی قیامت کے دن مجرم کو الگ کر کے چھانٹا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اقرأ کتاب کفا بِ نفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا ایک بندے کے سامنے کھلی ہوئی کتاب رکھی جائے گی قرآن مجید کفا بِ نفسِكَ الْحَسِيبَا اپنے آپ سے حساب لے لو لہذا جس انسان میں صحیح آمال کیے ہوں گے وہ بہت ہی خوش نصیب اور بانصیب انسان ہوگا لہذا ان کے جہرے کھلکتے ہوں گے ان کے ماتھے پہ ایک حسی ہوگی وہ حسنے ہوں گے وجہ یہ ہوگا انہوں نے اس زندگی میں صالح آمال کیے ہوں گے آمین